اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو جی آج میں ایک بہت ہی اچھی ہوم میڈ ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ ان لڑکیوں کے لیے سپیشلی ہے جن کو ڈل سکین کا ایشو ہے جن کے سکین پر فائن لائنز کا ایشو بن رہا ہے پیچی سکین ہے اور اس کے علاوہ جو بعض اوقات آپ کی سکین پر ڈارک سپورٹس پار جاتے ہیں ایکنی کے بعد اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہوم میڈ ریمیڈی ہے اور تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ہی چیزیں آپ کو ایزیلی گھر سے ہی مل جائیں گی کوئی بھی چیز آپ کو زیادہ باہر سے اگر کچھ بائے بھی کرنا ہے تو کوئی خاص اتنا مسئلہ نہیں ہے عام پنساری کی دکان سے یا میڈیکل سٹور سے چیزیں مل جائیں گی لاسٹ یئر میں نے یہ ریمیڈی سردیوں میں بنائی تھی اور اس کے مجھے بہت زیادہ بینیفٹس حاصل ہوئے میری سکن جو ہے اس کے کمپلیکشن میں بہت فرق پڑا رینکلز اور فائن لائنز جو ہے ہونے سے یہ روکتی ہے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے سردیوں میں پانی کی کونٹیٹی جو ہے ہم کم کر دیتے ہیں بینہ ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم پانی کا انٹیک بھی زیادہ رکھیں تاکہ ہماری سکن ڈلنا لگے اور اس کے بعد اچھی سی یہ جو ریمیڈی میں نے آپ کو بتا رہی ہیں بہت اچھی اس کو آپ نے جب بھی فیس واش کرنا ہے ہینڈ واش کرنا ہے یا نہانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کریم جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ فیس پہ اور باڈی پہ کہیں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے امیزنگ ریزلٹ ہے یہ میں نے لاسٹ یئر جو ہے مریم پرویز کے چینلل پہ دیکھی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں مریم پرویز جو ہیں بہت اچھی لیٹی ہیں اور ان کی اتھینٹک ریمیڈیز ہوتی ہیں اور میں اکثر ٹرائے کرتی رہتی ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنا ریویو شیئر کروں اس ریمیڈی کے بارے میں تو جی میں آپ کو جو چیزیں بتا دیتی ہوں اس میں کیا کیا جائیں گی سب سے پہلے کہ آپ نے کوئی بھی لوشن لے لینا ہے میرے پاس نیویا کا پڑا ہوا تھا تو میں نے یہ ہی لے لیا مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور کافی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی آپ نے ایمپٹی جار لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کیپسولز ویٹامین ای کے یہ ہے ایویون کیپسول ہے فور ہنڈر ایمجی لیا ہے میں نے ٹو ہنڈر ایمجی اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ فور ڈال لیجئے گا میں اس میں ٹو ایٹ کروں گی کیونکہ یہ فور ہنڈر ایمجی کے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے گلیسرین آئل یعنی آپ گلیسرین کہہ لیں ہر گھر میں ہی پائی جاتی ہے اور یہ ہے آرینج آئل آپ آرینج آئل کے علاوہ انہوں نے جو مریم پرویز نے بتایا تھا آئل وہ تھا جو جو با آئل لیکن مجھے آرینج آئل زیادہ اس میں ڈال کی مجھے بینیفیٹس حاصل ہوئے کیونکہ آرینج آئل آپ کو پتہ اس میں بیٹمین سی ہوتا ہے آرینجیز میں اور وہ آپ کے کمپلیکشن کو لائٹ بھی کرتے ہیں اسی علاوہ آپ کے فیس پر جو ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں ان کو بھی فیڈ اپ کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں تو جی میں نے تو یہ مجھے پنسار کی تو کون سے مل گیا تھا اور میں نے اسے آن لائن ہی مگا لیا تھا تو آپ اگر کہیں گے تو میں آپ کو لنک نیچے بتا دوں گے کہ یہ کہاں سے مجھے ملا کہاں سے من یہ بائی کیے ہیں بارحال یہ کافی سستے پڑ گئے ہیں مجھے اتنا مہنگے نہیں ہیں یہ بڑی آپ مارکٹ سے کوئی اچھی کریم لینے جائیں تو وہ آپ کو کافی کسٹ لی پڑے قریباً تین ہزار کے راؤنڈ باؤٹ اچھی کریم موسٹرائزر جو ہیں آج کل ہیں تو یہ ہوم میٹ جو ہے وائٹننگ بھی آپ کہہ لیں اور ایجنگ کا ایشو بھی اس سے دور ہوگا پائن لائنز کا ایشو بھی دور ہوگا تو آپ کو میں اب بنانا سکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو کوانٹیٹی بتا دوں تو جی آپ نے تین چمچ یہ والے میں آپ کو اس کو فیل کر کے دکھا دوں گی تین چمچ لوشن لینا ہے دو چمچ آپ نے اورنج ہوئے لینے ہیں یہ زیادہ بھر کے نہیں لینے تھوڑے تھوڑے بھرنے ہیں بس وہ بھی میں آپ کو کوانٹیٹی دکھا دوں گی ایک چمچ گلیسرین لینی ہے اس کی بھی کوانٹیٹی چمچ میں یعنی فل بھر کے نہیں لینے نارمل سی رکھنی ہے اور دو کیپسول یہ اب میں آپ کو نا سپون میں اس کی جو کوانٹیٹی ہے لوشن کی وہ ڈال کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد میں مکس کر کے آپ کو بتاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سپون بھر لیا ہے اتنی کونٹیٹی یعنی آپ نے تین چمچ لینے ہیں اتنی کونٹیٹی کے لوشن کے ٹھیک ہے جی تو اب میں اس میں ایڈ کر کے آپ کو اس کے بعد اورنج آئل کی کونٹیٹی دکھاتی ہوں تو جی اتنی فیلنگ آپ نے کرنی ہے سپون میں اورنج آئل کی تو یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بہت زیادہ فل نہیں کیا آپ نے اتنی ہی کونٹیٹی لینی ہے اور تقریباً اتنی ہی آپ نے گلیسرین آئل کی لینی ہے تو میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر آپ کو اس کا لیکوڈ دکھاتی ہوں میں بھی آپ کو نظر آرہا ہوں یہ ہے گلیسرین آئل اور یہ میں نے اتنا ہی آرنج آئل اور گلیسرین آئل تقریباً ایک ہی جتنی کونٹیٹی ہے ایک ہی جتنی کونٹیٹی میں ان کو لے لینا ہے آپ نے اور یہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھیک ہے جی اب اس میں سے میں دو وائی سمین اے کے جو کے میں یہ کیپسول ہے یہ کٹ کر کے اس میں آئیڈ کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ اس کو یعنی مکس کرنے کے بعد اس کا کیا کلر ہوگا اور اس کی کیا کوئنٹیٹی ہوگی ٹھیک ہے جی میں نے ایویون جو ہے ویتامینی کی کیپسول وہ دو ایڈ کیئے ہیں اگر آپ کو 200 گرامز کے ملے ہیں تو آپ چار ڈالی جیے گا پھر اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں آپ اس کی اس کو مکس کر لیا ہے اور اب اس کو میں نے اس جار میں ڈال لینا ہے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کلرین جو ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں نہیں بنانی اتنی ہی بنانی ہے پھر بار بنا لیجیے گا جب ختم ہو جائے پھر بنا لیجیے گا اس کو فریج میں رکھیں گھر میں رکھیں کسی بھی اچھا ہوتا ہے جس بھی چیز میں پایا جائے لیکن اس میں آپ آلیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کی آلٹرنیٹ یا ججوب آئل بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک تو یہ جو کریم ہے آپ نائٹ ٹائم لگائیں آفٹر بات لگائیں اس کے علاوہ آپ اس کو جب برطن وغیرہ دھوتے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کریں امیزنگ ریزلٹ ہے جیسے کہ آپ ایک بات جانتے ہیں جن کی ڈرائی سکن گرلز ہیں جن کو اس مسئلے کا پتہ ہی ہے وہ اس مسئلے سے گدرتی ہوں گی کہ لوشن سے ان کی چہرے پہ لگانے کے باوجود بھی بعض اوقات کھچاؤ رہتا ہے اور آئل لگا لیں تو بہت زیادہ آئل لگتا ہے فیس پہ آئلی آئلی سا ہو جاتا ہے یہ کریم تمام مسئلوں کا حل ہے اس کو ڈرائی کیجئے گا جن کی آئلی سکین ہے ان کو میں کہوں گے اسے یوز فیس پہ نہ کریں کیونکہ اسے میں بھی آپ کو ایکنی کا ایشو ہو یا آپ کو سوٹ نہ کریں کیونکہ ہر انسان کی سکین جو ہے چیزوں کی تو میں بھی وہ یہ ریاکٹ کر جائے ان کو نہ حال لیکن میں صرف اس لئے کہ رہی ہوں کہ بعض لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ نے جو ہے باقی سینسٹیف سکین ہے جن کی اور میری خود سینسٹیف سکین ہے ڈرائی آپ اپلائے کریں اس کے بہت بینیفٹس ہیں آپ اپنے فیس پہ دیکھ لیں اگر آپ کوئی پرجنگ کا یہ نہیں ہوتا تو آپ کیلئے امیزنگ ہے آپ بھی اسے ٹرائے کریں باقی اگر آپ کو فرض کریں اسے کوئی پیمپلز نکل رہے ہیں تو پھر آپ اس کو فیس پہ اس کو لگا کہ اس کے اوپر آپ میک اپ بھی کر سکتی ہیں یہ بھی میں نے کہ میں آپ کو پتا دوں اس کے اوپر جب آپ بیرس اپلائے کروگے تو بہت اچھا سا لک آئے گا دوسرا میں کپ ہو گئی ہو یا میں آپ کو ویڈیو میں نہ بتا پائی ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں میری طرح سے یہ 100% ریکمین ہے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے مریم پرویز کی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی ہو اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کو کونٹیٹی دکھانا دکھانا بھول گئی تھی یہ جو میں نیجر جینا کا ایمپٹی جار ہے اس میں میں اس کو فیل کر لیا ہے اس کریم سے اور اس کو بھی میں ویسٹ کر سکتے بھائی چاہے آپ باہر رکھیں یا چاہے آپ اسے فریش کے اندر رکھیں تو میں نے یہ آپ دکھانا اس میں ڈال کے بھول گئی تھی تو میں چل یہ بھی آپ کو دکھاتی جاؤ تو تینک کیو فر وچ سبسکرائب می چینل چو